اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی جو ہے بہت سارے غیر تصدیق شدہ موبائل فون جو ہے ان کو بند کر رہی ہے تو اس سلسلے میں بہت سے موبائل جو ہیں ابھی بند ہو بھی چکے ہیں اور مزید بھی بند ہو رہے ہیں ایستا ایستا یعنی کہ تمام ایسے موبائل جو پی ٹی اے سے غیر تصدیق شدہ ہیں یعنی ریجسٹر نہیں ہیں مثال کے طور پر تمام ایسے موبائل فون جو کہ دوسرے موبالک سے کسی بھی موبالک سے پاکستان میں آئے ہیں یعنی آپ کا کوئی رشتدار کوئی دوست آپ کے لیے موبائل فون لے کے آیا ہے پاکستان میں جس نے بھیجا ہے یا آپ خود پاکستان سے باہر گئے ہیں اور پاکستان میں موبائل لے کر آئے ہیں تو ایسے تمام موبائل جو ہیں وہ غیر تصدیق شدہ ہیں جب آپ پاکستان میں کوئی بھی موبائل لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے ائرپورٹ پہ آپ کو ساٹھ دن کی مولت دی جاتی ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر اپنے اس موبائل کو آپ جو ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ سے اپروو کر آ لیں ریجسٹر کر آ لیں اس کے لیے کچھ مقصود ٹیکس بھی ہے تمام موبائلوں کے جو ہے ریٹ کے حساب سے ان کی قیمتوں کے حساب سے جو ہے ٹیکس کا نظام بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت سارے موبائل پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں سمگل ہو کے آتے رہے ان کا ٹیکس جو ہے حکومت کو پہ نہیں کیا گیا ادا نہیں کیا گیا تو وہ سارے موبائل جو ہیں وہ غیر تصدیق شدہ ہیں تو کچھ مہینے پہلے یہ سسٹم چلا تھا پی ٹی اے نے اعلان کیا تھا کہ اپنے موبائل کو جو ہے کا آئی ایمی نمبر جو ہے اس کو چیک کریں کہ وہ تصدیق شدہ ہے جو غیر تصدیق شدہ ہے تو چوراسی چوراسی پر ایس ایم ایس بھیجنے کا طریقہ کار کچھ مہینے پہلے نکالا گیا تھا کہ اپنے موبائل سے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ڈائل کریں اور موبائل کا جو آئی ایمی نمبر ہے یعنی جو سیریل نمبر ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گا اس کو کافی کریں اور ایٹ فور ایٹ فور پر سینڈ کر دیں تو اس پر سینڈ کرنے سے آپ کو جو ہے وہ ایک میسج آتا تھا کہ آپ کا موبائل پی ٹی اے سے اپروو ہے ریجسٹر ہے یا آپ کا موبائل پی ٹی اے سے ریجسٹر نہیں ہے مگر آپ کی آئی ایمی نمبر درست ہے یا جو میسج آتا تھا کہ آپ کا موبائل کی آئی ایمی نمبر ہی غلط ہے یعنی کہ یہ موبائل دو نمبر طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس کو مارکیٹ میں پھر فرکت کیا گیا ہے جس موبائل کی آئی ایمی نمبر ہی کرپٹ ہوتی ہے دو نمبر ہوتی ہے وہ موبائل تو بالکل ہی باندھ ہو جائے گا اس کی ریجسٹریشن کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے وہ نہ ہی ہوگا جو موبائل پاکستان میں سمگل ہو کے آئے ہیں لیکن وہ لیگل طریقے سے بنائے گئے ہیں ان کا آئی ایمی نمبر جو ہے جی ایس ایم جو موبائل کی کمپنی ہے دنیا میں جو سیرن نمبر الارڈ کرتی ہے موبائل کو اس کے مطابق جو نمبر درست ہوتے ہیں ان کو جو ہے پاکستان میں پھر پی ٹی اے کی ویب سیٹ سے جو ہے اپروگ کرنا پڑتا ہے جو موبائل پاکستان میں آپ ڈبا بند آ رہے ہیں جن کو آپ انبوکس خود کرتے ہیں پاکستان میں ان میں سے کافی ساری موبائل جو ہیں وہ پی ٹی اے سے اپروگ ہیں ریجسٹر شدہ ہیں یعنی کمپنیاں خود ان کو ریجسٹر کرواتی ہیں لیکن پاکستان میں جدہ تر موبائل جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی چال رہے ہیں جو پاکستان سے باہر سے آتے ہیں وہ بھی غیر ریجسٹر شدہ تھے اور ایسے چاہ رہے تھے اور پاکستان میں بہت سی کمپنیاں نے جو ہے سمگل کر کے موبائل جو ہے فروخت دیئے ان کی جو کٹ بہت سارے موبائلوں کے کٹ بھی آئی ہیں کاپیاں بھی آئی ہیں تو وہ ساری جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے انٹریق تو ان کو ریجسٹر تو چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے جو ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ جو ہے اس پہ اکانڈ بنانا ہے اور اس کے بعد موبائل کو آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا ہے اپنے براؤزر میں آپ ٹاپ کریں گے پی ٹی اے پی ٹی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے تو پی ٹی اے کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو ناظرین پی ٹی اے کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس میں آپ جو جو ہے آپ کو طریقہ کار جو ہے بتاتے ہیں ہم کہ کیسے آپ نے اکانڈ کریئٹ کرنا ہے اور کیسے پھر اس کو ریجسٹر کرنا ہے موبائل کو ناظرین جے پی ٹی اے کی ویب سائٹ ہے ڈی آئی آر وی ایس ڈاٹ پی ٹی اے ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس میں جو ہے آپ کو یہ بتایا گیا ہے مکمل تفصیل سے کہ کیسے آپ اپنے موبائل کا آئی ایمی نمبر ڈال کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے ایس ایم ایس کا جو طریقہ کار تھا وہ بتایا گیا تھا اور کافی ارسا جو چلتا رہا ہے انٹرڈکشن تو فار ایس ایم ایس بیس ویریفکیشن گو ٹو میسج کریئٹ نیو میسج ٹائپ آئی ایمی نمبر اپنا آئی ایمی نمبر لکھیں گے اور سینڈ ٹو ایٹ فور ایٹ فور پر ٹھیک ہے تو آئی ایمی نمبر کے چیک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آپ نے ڈائل کرنا ہے اپنے موبائل سے اور آپ کا آئی ایمی نمبر جو ہے وہ شو ہو جائے گا اس آئی ایم نمبر کو آپ کاپی کر لیں اور کاپی کر کے پھر آپ اپنے رائٹ میسج میں جائیں گے رائٹ میسج میں لکھ کے پھر اس کو ایٹ فور ایٹ فور پر سینڈ کر دیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی موبائل ڈیوائس جو ہے وہ ویریفائی ہے پی ٹی ای سے یا نہیں کیا اس کا آئی ایمی نمبر درست ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی کی ویب سیٹ پہ بھی یہ طریقہ کار دے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے بھی اپنے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا آئی ایمی نمبر درست ہے ویریفائی ہے نہیں ویریفائی پی ٹی ای سے تو جہاں پہ یہ پنڈرہ ڈیجی کا آپ آئی ایمی نمبر جو ہے اپنے موبائل کا لکھیں گے سب سے پہلے اپنے موبائل کے جو ہے ڈائل پیڈ میں پھر آپ کلک کریں گے اپنے موبائل کا جو ہے کی پیڈ اوپن ہو جائے گا ستار ہیچ زیرو سکس ہیس آئی ایم نمبر آجائے گا تو یہاں پہ آئی ایم نمبر ہم انٹر کرتے ہیں اور کلک ٹو چیک یہاں پہ نیچے پہ کہہ رہا ہے کہ پلیز فیل کیپچا آئی ایم نارٹ ارو بورٹ کیپچا پہ کلک کریں گے اس کو فیل کریں گے پہلے آئی ایم نارٹ ارو بورٹ اس کیپچا پہ کلک کریں گے کیپچا آکے ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ آپ چیک پر کلک کریں گے تو آپ کی ملومات ابھی آ جائیں گی کہ موبائل کی ڈوائس آپ کی ویریفائی ہے نہیں ہے یور موبائل ڈوائس آئی ایم ای اس کمپلینٹ پی ٹی اپروو ریجسٹر یعنی کہ جو آئی ایم ای نمبر میں نے یہاں پہ اپنے موبائل کا انٹر کیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی موبائل ڈوائس جو ہے پی ٹی اے سے اپروو ہے ریجسٹر ہے آپ کے ریجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی موبائل ڈوائس ریجسٹر نہیں ہوتی تو یہاں پہ لے کے آنا تھا کہ آپ کی موبائل ڈوائس ریجسٹر نہیں ہے اسے پی ٹی اے سے ریجسٹر کروا لیں پی ٹی اے نے ایک اپنی اپلیکیشن بھی جاری کر دی ہے موبائل ایپ بھی جب آپ پی ٹی اے کی ویب سیٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کو ملے گا کہ آپ اپنی ڈیوائس کو اپلیکیشن کے ذریعے بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں تو ناظرین اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ پی ٹی اے کی ویب سیٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر کیسے آپ موبائل ڈیوائس کو ریجسٹر کریں گے جہاں پہ دو آپشن دیئے گئے ہیں لاغن بائی ایمیل اڈریس اور لاغن بائی موبائل نمبر موبائل نمبر کے ساتھ بھی آپ جہاں سے پہ لاغن ہو سکتے ہیں اور اپنے ایمیل اڈریس کے ساتھ بھی لاغن ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اپنا ایمیل اور اڈریس ڈال کے جہاں پہ آپ لاغن پہ کلک کریں گے اگر آپ نے ایکانڈ نہیں بنایا ہوا تو جہاں پہ آپ نیچے سائنہ پہ کلک کریں گے اور ایکانڈ بنائیں گے ریجسٹریشن فارم یہ جو ترمنٹ کنڈیشن اور کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس کو ذرا گوھر سے پڑھ لیں اور چیک کر لیں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ مبائیسہ موبائل نمبر ایسی موبائل ڈیوائس جو کہ آپ باہر سے لے کے آتے ہیں ساٹھ دن کے اندر اندر اس کو آپ نے ریجسٹر کرانا ہوتا ہے اور ایک موبائل جو ہے ویلکل آپ فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں سال میں ایک موبائل سال میں ایک موبائل کا اپشن دیا گیا ہے جب باہر سے آپ آتے ہیں باہر سے کسی سے منگواتے ہیں تو اس بندے کے پاسپورٹ پہ آپ موبائل کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک موبائل کو فری تو یہاں پہ پرپس ہم سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ دو اپشن آئیں گے کمرشل یوز یا پرسنل انڈیویجیل فار موبائل ٹیبلٹ ٹی سی وغیرہ تو ہم یہاں پہ یہ پرسنل والا سیلیکٹ کریں گے جوزر ٹائپ پاکستان لوکل انٹرنیشنل ٹرائبلر لیشنلٹی ہولڈر یا فارین ٹرائبلر آن ویزا فارین ٹرائبلر مثلا پاکستان میں کوئی بندہ آتا ہے ایک یا دو مہینے کا ویزا لے کے تو اس کو ساٹھ دن کا ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر وہ مہینے دو مینے میں واپس چلا جاتا ہے تو اس کو موبائل ریجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا موبائل اسی طرح چلتا رہے گا جہاں ایسے افراد جو کہ پاکستان سے باہر جوب کرتے ہیں وہ مہینے دو مینے کی چھٹی آتے ہیں پاکستان میں تو اپنے موبائل کو وہ ریجسٹر نہ کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے وہ دو مینے کے اندر واپس چلے جائیں تو ان کا موبائل باندھ نہیں ہوگا وہ چلتا رہے گا تو ہم یہاں پہ بتائیں گے آپ کو جو ہے پاکستان لوکل انٹرینیشن ٹرائولر ڈوال نیشنیلٹی ہولڈر اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم یہاں پہ اپنا فون نیمہ ہم انٹر کریں گے اور اپنا فون نمبر اپنا ایمیل ایڈریس اس کے بعد سیلیکٹ سیٹی اپنا شہر شانتی کار نمبر جا بے فارم نمبر پاسپورٹ نمبر یہاں پہ ہم شانتی کار نمبر انٹر کر دیا ہے پاسپورٹ نمبر نہ بھی انٹر کریں تو کام چل جائے گا اور یہاں پہ ہم اپنا پاسپورٹ سیلیکٹ کریں گے پاسپورٹ نمبر نہ بھی انٹر کریں گے پاسپورٹ نمبر نہ بھی انٹر کریں گے کرتے بکتے جیے بازین میں رکھیں کہ کچھ اپر کیس لیٹر اور کچھ لور کیس لیٹر مثال کے طور پر جائے ہے کچھ ٹیپٹل انگلیس کے ورڈ جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنے ہیں کچھ سمال لیٹر آپ نے انٹر کرنے ہیں اور کچھ جو ہے آپ نے ہنسے جیسے وان ٹو تری فور اس طرح ایسا پاسورٹ بنانا ہے آپ نے مضبوط سا اور یہاں ہم سب میٹھ پی کھلے کر دیں گے پلیز چیک یور ایمیل ایڈریس ویریفکیشن ویڈ 24 آورز ادر وائز یور ریجسٹریشن ریکیسٹ ویل بی ڈیلیٹی آٹومیٹکلی وہ کہہ رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنی ایمیل ایڈریس کو چیک کریں وہاں پہ ایک میسیج گیا ہوگا اس کو آپ جو ہے اوپن کریں گے اور اس سے آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی 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 چوبیس گھنٹے کے بعد آپ چیک کریں گے تو وہ ریجسٹریشن جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ کو دوبارہ سے ایک آنٹ بنانا ہوگا تو ہم جہاں پہ اپنے ایمیل ایڈی میں جاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اپنا ایمیل ایڈریس یہ دیکھیں ناظرین ایمیل جو ہے ہمیں محصول ہو گئی ہے پی ٹی اے اکاؤنٹ ایکسیس ویریفکیشن ڈیئر عبدالجبار آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اور کنفرم یور اکاؤنٹ اور کنٹینو ویڈ اپلیکیشن پروسس پلیز کلک آن دس اپلیکیشن کنفرمیشن لنک اس لنک پہ کلک کریں گے ہم تو ہمارا اکاؤنٹ بیریفی ہو جائے گا اور ہم اس سے جو ہے حاملہ لاغن کر کے دیوائس کو ایسٹیشن کرنے کا طریقہ جانتے ہیں جہاں پہ لاغن بائی ای میل ای میل اور پاسورڈ کلک ٹو لاغن جہاں پہ جو ہے کچھ ہدایات دی گئی ہیں اس ہدایات کو آپ غور سے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نیچے کلک ہیئر جو ریجسٹر یور دیوائس جہاں پہ کلک کریں گے جہاں پہ پھر وہ کچھ معلومات دے رہا ہے کہ اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں اور پی ٹی اے کی جو ٹرم اور کنڈیشن وغیرہ ہے امپورٹنٹ میسج اس کو جو ہے پڑھ لیں اور اس طریقہ کار جان لیں جہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ فرسٹ فری ڈیوائس ایک ڈیوائس آپ فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں فری میں ڈیوائس وہ ہی ریجسٹر ہوگی جو باہر سے آئی ہوگی ٹھیک ہے وہ بندے اس بندے کے پاسپورٹ کو انٹر ہوگی جس کو باہر سے آئے کہ ساٹھ دن نہیں ہوئے ساٹھ دن کے اندر اندر ایک ڈیوائس وہ فری میں ریجسٹر کروا سکتا ہے سال میں ایک پسپورٹ موسیقا 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 موسیقی